بسم اللہ الرحمن الرحیم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بات سمجھائی ہے کیا آپ نے فرمایا کہ جو چوتھا کلمہ پڑے گا مسجد میں یا گھر میں مسجد بیٹھا چوتھا کلمہ پڑھ رہا ہے تو اسے بیس نیکیاں ملیں گے اگر یہ چوتھا کلمہ جا کے بازار میں پڑے گا بازار میں پڑے گا تو اس کو بیس لاکھ نیکیاں ملیں گے حالاناً اصولاً ہونا یہ چاہیے کہ مسجد میں زیادہ نیکیاں ملیں بازار میں کم ملیں اللہ کے نبی نے کہا نہیں مسجد میں بیس اور بازار میں بیس لاکھ کیوں اس کی کیا لوجک ہے اس کی لوجک یہ ہے کہ میرے دوستو جہاں ماحول ہوتا ہے جہاں فضاء ہوتی ہے وہاں تو بات ماننا آسان ہوتا ہے اب حرم میں جاتے ہیں لوگ عمرہ کرنے کے لئے حج کرنے تو جنہوں نے یہاں کبھی نہیں بھی نماز پڑھی وہ بھی جہاں جا رہے ہوتا ہے دردر نمازوں کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ایک فضاء ہے بس لوگ جا رہے ہیں نمازوں کے لئے بس ایک لائنوں کی لائنیں نمازوں پہ جا رہے ہیں میرے ایک جاننے والا ہوتا تھا اداکار ابھی بھی ابھی بہت زندہ ہی ہیں لیکن تماغی توازن ان کا ٹھیک نہیں رہا وہ ہر سال جائے کرتے تھے عمرے پہ نیوئیئر پہ میرا دل کرتا کہ میں نیوئیئر اللہ کے گھر مناؤں جا کے اور وہ وہاں جا کے اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے اور ایسے نمازیں اور یہ پھر سارا سال نماز نہیں پڑتے تھے وہاں ہی جا کے پڑتے تھے لیکن وہاں جا کے وہ نماز نہیں چھوڑتے تھے وہاں جا کے تحجد بھی اور نماز بھی اور ذکر بھی اور جناب ہر وقت حرم میں اور رونا دونا دعائیں پھر ختم کیوں وہاں ماحول ہے وہاں ماحول ہے اللہ کا گھر ہے ابھی ٹی وی پہ لنگ گھر چلے اب ہم نے دیکھئے تو دل نہیں کرتا کہ چلے ہی جائے یہ اتنا چلے جائے اللہ نے اس میں کشش رکھی تو وہاں ماحول تو میں نے کہا ماحول میں اللہ کی بات کرنا آسان ہے جہاں بازار ہے دنیا چیزیں رنگ رنگ کے مخلوق وہاں پھر رہی ہے اور وہاں یہ کہنا وہاں اللہ قیمت لگاتے ہیں اس کی بیس لاکھ اس نے اس غفلت کے محول میں مجھے یاد رکھا اس کی قیمت بیس لاکھ گنا کر دو تو میں نے انہیں کہا کہ آپ لوگ انگلینڈ میں رہتے ہیں آپ کی قیمت اسی طرح لگے گی جو یہاں انگلینڈ میں رہ کے دین کو زندہ کرے گا جو یہاں اللہ کے نبی کی بات کو مانے گا یہاں اللہ کی بات مانے گا اس کی قیمت بیس لاکھ گنا زیادہ لگے گی اللہ کی قیمت لگائیں گے کہ اس غفلت کے محول میں جہاں کفر اور شرک ہے جہاں بے ہی آئی عام ہے وہاں وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اس کی قیمت بیس لاکھ گنا لگے گی تو انہیں کہا جی میک سینس بات سمجھ آ رہی ہے ایسی بات ہے تو جہاں میرے دوستوں ماحول نہ ہو جہاں ماحول نہ ہو وہاں اللہ کی بات کرنا وہاں اللہ کی بات کو ماننا اس کی قیمت اسی لئے حضور اکبر اس وقت فرمایا تھا کہ میرے ان بھائیوں کو میرا سلام کو اس وقت حالات نہیں ہوگی دنیا میں آپ دیکھ لیں میں مثال دیتا ہوں آپ کو دنیا کی مثال سمجھ لیں ایک عام مچھلیاں عام مچھلی جو ہے نا مچھلی رو مچھلی اور یہ سنگاڑا مچھلی اور یہ مچھلی ان کی کیپ پانچ سات سو آٹھ سو بڑھ کلو ہیں عام مچھلی ہیں ایک مچھلی ہے ٹراؤٹ ٹراؤٹ کی قیمت ہے چار پانچ ہزار روپے کلو کیوں یہ ساری مچھلیاں پانی کے ساتھ ساتھ چلتی جدہ پانی جا رہا ہوتا ہے نا ادھر جاتی ہیں آپ کبھی کلام کاغان نران وغیرہ جائیں نا تو اوپر سے اتنی سپیڈ سے پانی آ رہا ہوتا ہے کہ اس میں آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا اس میں ہاتھ نہیں رکھ سکتا اور یہ ٹراؤٹ مچھلی اگینس دہ وارٹر چلتی ہے جدہ سے پانی آ رہا ہوتا ہے یہ ادھر جاتی ہے کوئی سورت نہیں ادھر جانے کی اتنی سپیڈ سے پانی آتا ہے یہ چھوٹی چی مچھلی یوں جا رہی ہوتی ہے اتنی اس میں طاقت ہے جو اگینس دہ وارٹر چلتی ہے اس مچھلی کیمت لگتی ہے دنیا میں میرے دوستوں سارے جو کر رہے ہیں جو سارے کر رہے ہیں کہ ہم بھی وہ کریں سارے کرنے والوں کا کیا ریٹ لگے گا ریٹ تو لگے گا جو سارے کر رہے ہیں میں نے وہ نہیں کرنا میں وہ کروں گا جو میرے نبی نے کیا ہے کیا قیمت لگے گی اس کی پھر اللہ لگائیں گے اس کی قیمت اللہ لگائیں گے یاد اکھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مفہوم یہ ہے آپ نے فرمایا شروع شروع میں دین اجنبی تھا شروع شروع میں دین اجنبی تھا اور ان قریب دین دوبارہ اجنبی ہو جائے گا کیا خوبصورت بات اللہ کے نبی ان کی باتوں پر قربان جائیں کیا بات کرتے تھے شروع شروع میں دین اجنبی تھا ان قریب دین دوبارہ اجنبی ہو جائے گا تو خوش خبری دے دو میرے ان امتیوں کو جو میرے دین کی وجہ سے اجنبی ہو جائیں گے سبحان آج کتنے نظر آئیں گے آپ کو پگڑیاں پہننے والے کتنے ہیں جو یہ سوچ کے پگڑی پہنے کے میرے نبی نے پہننے تھے جو یہ سوچ کے شلوارے اپنی انشی کر لے کے میرے نبی نے پہا تھا کہ اپنی ٹکنوں کو ننگا کر کتنے ہوں گے اچھے ایسے نیک لوگ بھی سکھ بڑھتے ہیں کہ نہیں کوئی کوئی گل نہیں ہے کتنے لیے نہیں ہے لکھا یا نہیں لکھا اللہ اس پہ کیا کر لیکن یہ سوچ کے کوئی عمل کرنا کہ میرے نبی کی سنت ہے چاہے سارا زمانہ نہ کرے میں وہ کروں گا اس کو اللہ کے نبی نے کہا اس کو خوشخبری دے دو یہ میرے دین کی وجہ سے اجنبی ہوا ہے میں نے وہاں امریکہ میں عورتوں سے بیان کی عورتوں کو میں نے کہا جو تم مرکے پہن کے یہاں پھر رہی ہو جو تم یہاں مرکے پہن کے پھر رہی ہو ایک طرف ننگی عورت جا رہی ہے ایک طرف بالکل برکے میں میں نے کہا تم کیا سمجھتی ہو تمہاری قیمت نہیں لگے گی تم اللہ کے دین کی وجہ سے اجنبی ہوئی ہو سارے تمہیں عجیب طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا جا رہی ہے اجنبی ہو گئی تو اللہ کے نبی نے تمہیں کہا ہے کہ خوشخبری دے تو اس کو یہ میرے وجہ سے اجنبی ہوئی ہے ہم اس کی قیمت لگائیں گے کل جب حوزے کوسر پہ مجھ سے ملے گی پھر اس کو بتائیں گے کہ دنیا میں کیا کرتی آئی ہے کچھ لوگ میرے دوستوں ایسے ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جس کا مفہوم ہے کہ ان کو اللہ کے نبی کٹوروں سے پانی بھر بھر کے پلائیں گے کٹوروں میں پانی بھر بھر کے دیں گے جن اور کوئی پانی نہیں ہوگا لوگ پیاس سے شدت میں ہوں گے تو حضور کو کٹوروں سے پانی پلائیں گے اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو حضور اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے اپنے دست مبارک سے اپنے دست شفقت سے ان کے موں کو پانی لگائیں گے یہ کون لوگ ہوں گے یہ وہی لوگ ہوں گے جب حضور کی سنتیں مٹ رہی ہوں گی تو انہوں نے حضور کی زندگی کو زندہ کیا ہوگا ہم وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بھائیوں کو میرا سلام کہہ دے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے بھائی تو ہم آپ کے بھائی ہیں تم میرے صحابہ ہو آپ کے بھائی کون ہیں وہ جو بعد میں آئیں گے جنہوں نے نہ تمہیں دیکھا نہ مجھے دیکھا اور بغیر مجھے دیکھے مجھ پہ ایمان لائیں گے ان کو میرا سلام کو میرے بھائی ہیں آپ کو مجھے حضور کا سلام آیا کہو وآلیکم السلام ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے